اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل آج ڈالوی ویوی آریش میں کیسے ہیں سب آئی ہوپ کہ اچھے ہوں گے تو آج کا میرا ویڈیو کا ٹوپک ہے جی بچوں کے ہیٹ ریشل سے ریلیٹڈ جس کو ہم عام زبان میں پت بھی کہتے ہیں تو جیسے ہی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سے دانی نکل آتے ہیں جو کے بچوں کے لئے بہت زیادہ بے چینل خارج اور ایلٹیبل جس کی وجہ سے بچے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ روتے ہیں اور سو بھی نہیں پھاتے ہیں کیونکہ بچے بے چینل ہوتے ہیں تو اس پریشانی کو ہم دور کرنے کے لئے کافی قسم کے پاورڈر کریمز کا استعمال کر رہی ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی ان گرمی دانوں سے جان چھوٹ جائے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان گھریلو ریمیڈی شیئر کروں گی جس کے استعمال کرنے سے آپ کے بچوں کے جو گرمی دانے ہیں جن کو پت بھی کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیپز شیئر کرتی چلوں جو کہ آپ اگر کریں گے یہ احتیاط کریں گے تو آپ کے جو بچوں کے گرمی دانے ہیں یہ نہیں ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلی میری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گرمی میں اس بات کا احتیاط کرنا ہے کہ جو بھی آپ بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہلکے پھلکے کپڑے پہنانے ہیں بچوں کوٹن سٹف کے اور جس طرح ہم سوتی کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنانے آئے اس کے علاوہ آپ نے کھلے کھلے کپڑے بچوں کے پہنانے ہیں بریدی بارو کپڑے ہوں جس میں سے بچوں کے ہوا جسم میں آسانی سے گزر سکے اور بچوں کے جسم پہ پسینہ نہ آئے تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈائپر ہے بچوں اگر چھوٹے ہیں تو ڈائپر آپ نے اتنا ٹائٹ نہیں پہنانا کیونکہ اسے پسینہ آئے گا پسین آنے کی وجہ سے بچوں کے یہ ریشز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میری دوسری جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو دھوپ میں بہت کم لے کے جاننا ہے دھوپ میں جانے کی وجہ سے بھی بچوں کے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے صبح دس سے چار بجے تک آپ بچوں کو دھوپ میں نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ بہت تیز دھوپ ہوتی ہے گھرمی میں تو اس کی وجہ سے بھی پیت ہو جاتی ہے تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور نیکسٹ جو میری ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو گرمی میں پانی زیادہ سے زیادہ پلانا ہے پانی آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پلائیں جوسیز پلائیں تھنڈی چیزیں آپ بچوں کو پلائیں تاکہ بچوں میں جو پانی کی کمی ہے وہ بھی نہیں ہو کیونکہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پیت کے جدانے ہیں یہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ یہ بچوں کو پریشان کرتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ جس روم میں بچے رہ رہے ہیں تو اس کا تیمپریچر آپ نے کول رکھنا ہے تاکہ بچوں کو یہ پرابلم نہیں ہو تو اس کے وجہ سے بھی آپ کے بچوں کے جو یہ پیت ہے یہ کم ہو جائیں کی وجہ سے بچوں کے جو یہ پیت ہے ختم ہو جائیں سب سے پہلے تو آپ نے نیم کے پتے لے لینا ہے تھوڑے سے ان کو پانی میں وائل کر کے تھنڈا کر کے آپ نے جس پانی سے آپ بچوں کو نہلا رہے ہیں اس میں آپ نے ڈال دینا ہے پانی سے بچوں کو نہیں نہلانا اپنے بچوں کا احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کا آنکھیں اور فیز کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ نیم کا جو پانی وہ کڑوا ہوتا ہے تو بچوں کے موں میں نہ چلا جائے تو اس سے بھی بچوں کے جو پیت ہے یہ کافری حد تک ختم ہو جائے اور آپ چلتے ہیں جی رائمیٹی کی طرف کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کے یہ جو پیت ہے اسے جان چھوڑا تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہے ہوگا کافور جس کو کیمفر بھی کہتے ہیں یہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا کسی بھی شوف سے اور بہت یہ سستہ ہوتا ہے تو کپور جو ہے اس کو ہر قسم کے انفیکشن میں یہ کام آتا ہے اس میں انٹی فنگل ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر قسم کے ریش کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے تو یہ آپ نے لے لینا ہے یہ اس طرح کے کچھ ٹکیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے سیلوٹے میں بھی آپ پاوڈر بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس کا فائن پاوڈر ہمیں چاہے ہوگا یا آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں آپ ڈیلی تھوڑا سا بنائیں اور بچوں کے لگا دیں تو اب آپ نے اس کو استعمال کی طرح کرنا ہے بچے کے سکین پر آپ نے اس پاوڈر تو آپ نے ٹھوڑا سا پاودر یہ جتنا آپ کو چاہیے ہوگا بچوں کی جسی طرح گرمی دانیں ہے تو آپ نے ایک باول میں ڈال لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس میں ڈالنا ہے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اسے فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے جو یہ پیت ہے یہ ختم ہونے کے بعد بھی جو سکین ہے یہ ٹھوڑی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ کور کرے گا ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے یہ جو مکسٹر ہمارا بن گیا ہے اس کو آپ نے بچوں کی فل بوڈی پر نحلانے سے پہلے لگا دینا ہے مساج کر دینا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے فل بوڈی پر جہاں جہاں بھی پٹھ ہیں وہاں پہ آپ نے بچوں کو لگا دینا ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کے بعد آپ بچوں کو نحلا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کا جو پت ہے وہ ایک سے دو دن کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بچوں کی جو تینشن ہے ایریٹیشن ہے بے چین ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے کافی یوسفل ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ